Dear students, آج بات کریں گے World problems related to the ratio between the income and expenses of two persons یعنی اگر ہمارے پاس ایسے 32 سوالات آجیں جن میں ہمارے پاس دو افراد یعنی دو کوئی فرد ہیں جن کے خرچ اور آمدنی کی جو نسبت وہ بتائی جائے اور یہ معلوم کرنا ہو کہ ان کی آمدنی اور ان کے جو خرچ ہیں وہ کیا ہیں یعنی ان کی قیمت معلوم کرنی ہے تو کیسے معلوم کر سکتے ہیں آج ہم اس پر بات کریں گے تو ایک اگزمپل سے سٹارٹ کرتے ہیں فرض کریں ہمارے پاس ایک اگزمپل ایس طرح سے کہ دو پرسن ہیں بلال اور احسن ان کی انکم یعنی بلال کی انکم جو ہے وہ 50,000 ہے احسن کی انکم 70,000 ہے اسی طرح expenses کی اگر بات کی جائے تو بلال کے expenses 35,000 ہے جبکہ احسن کے expenses جو ہے وہ 50,000 ہے سیونگ آپ جانتے ہیں کہ انکم میں سے expenses کو اگر نکال دیا جائے یعنی ان کا difference لیا جائے تو سیونگ آتی ہے سیونگ کے آجے گی 50,000 میں سے 35,000 مائنس کر دیں 15,000 آ جائیں گے اسی طرح سے 70,000 میں سے 50,000 مائنس کر دیں تو 20,000 یہ saving آ جائے گی احسن کی اور اس طرح 15,000 یہ saving ہے بلال کی اب ہم اس کو اس طرح سے express کر سکتے ہیں یعنی اس کا اگر question ہمارے لئے آئے گا تو کس طرح سے آئے گا یہ اس کی formation کیسے ہو سکتی ہے question کی آج ہم اس پر بات کریں یعنی دیکھیں اگر بلال کی میں بات کروں بلال کی یعنی ہمارے پاس income اور جو اس کی expenses ہیں اگر ان کی ratio لی جائے یعنی income بلال کی income اور expenses جو ہیں ان کی ratio لی جائے یعنی ان کے درمیان اگر نسبت لی جائے تو کیا ہوگی دیکھتے ہیں ذرا اس کو سوری ذرا یہاں پہ spellings ذرا میں لکھ لوں یہاں جی اب دیکھیں income ان کی جو ہے وہ 50,000 ہے اور expenses جو ہیں ان کے وہ 35,000 ہے اب ذرا اس کو simplify اگر کیا جائے یعنی 50,000 divided by 35,000 تو یہاں پہ first of all تو ہمارے پاس جو thousand ہے وہ ان کا common divisor ہے یعنی یہ cancel ہو کے ہمارے پاس 50 over 35 ratio بنتی ہے اور اگر مزید اس کو simplify کیا جائے یعنی 5 کے table سے اگر مزید divide کیا جائے تو یہاں پر 5 10s are 50 and 5 7s are 35 تو ہمارے پاس جو ratio بنتی ہے وہ 10 ratio 7 بنتی ہے یعنی بلال کی income اور expenses کی جو ratio بنتی ہے وہ 10 ratio 7 آتی ہے اب اسی طرح سے ہم جو second person آ رہے ہیں احسن اگر ہم ان کی بات کریں کہ ان کی جو income اور expenses کی ratio یعنی یہاں پر income income اور expenses کی ratio اگر find out کی جائے تو وہ کیا ہوگی اب اس کو دیکھ لیتے ہیں دیکھیں جی income جو ان کی ہے وہ 70,000 70,000 آگی 70,000 اور expenses جو ہے وہ کتنے ہیں 50,000 اب آپ 70,000 اور 50,000 کو اگر divide کریں 70,000 divided by 50,000 ہم دیکھ رہے ہیں کہ 10,000 10,000 جو ہے 10,000 جو ہے وہ ان دونوں کو تقسیم کر رہے ہیں یعنی ان کا common divisor ہے 10,000 کو اگر 7 سے ضرب دی جائے تو 70,000 اور اگر 5 سے ضرب دی جائے تو 50,000 بنتا ہے تصلاح احسن کی جو income اور expenses کی ratio بنتی ہے وہ 7 ratio 5 آ جاتی ہے ٹھیک ہے اب ہمیں جو اس کا question بتایا جا سکتا وہ اس طرح سے ہوگا کہ وہ ratio جو ہمیں بتائے گا یعنی پہلے احسن اور بلال کی ratio بتائے گا income کی یعنی وہ کہے گا income یا اس سے کہے ratio among the income of احسن and بلال یعنی ان کی جو ratio بنتی ہے چلیں میں اس کو ratio بھی لگ دیتا ہوں ratio between ratio between the income of احسن and بلال کیا ہوگی جی اب دیکھیں احسن پہلے نام جو ہے جس پرسن کا لیا جا رہا ہے اس کا اطلب ہے کہ جو value اس کی جو قیمت ہوگی یہاں پر income کی وہ پہلے لکھی جائے گی تو احسن کی income جو ہم نے دیکھ تھی وہ کتنی ہے 7 آگی income جبکہ بلال کی جو income بن رہی ہے وہ کیا آرہی ہے 10 آرہی ہے تو 7 ratio 10 لکھ دیں گے ہم ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر ہم ratio لکھیں ratio between یعنی ratio between the expenses یعنی expenses of expenses of بلال اگر میں نے پہلے احسن نام رکھ ہے اور اس کے بعد بلال تو یہاں پر ہم احسن and بلال ہی لکھیں گے اب اسی ترتیب سے ہمیں بتایا گیا کہ احسن کی expense میں نے آپ بتایا تھا ریشو میں 5 جب بلال کے جو آپ کے پاس آپ کو نظر آرہ ہیں 7 7 بلال کے expenses کتنے آرہے ہیں 7 آرہے ہیں اور یہاں پہ ایک اور بات بتاتا چاہیے اب income کی دونوں person کی income کی ratio اور دونوں persons کی expenses کی ratio اگر ان ratio کو آپ میں compare کیا جائے تو income کی ratio زیادہ اور expenses کی ratio کم ہے اب اگر میں suppose sn کی income find کرنا چاہer ہوں کیونکہ مجھے اس کی amount suppose نہیں پتا مجھے پتا کہ saving save 20,000 ہے 20,000 پہ اب میں اس کی income کیسے find کر سکتا ہوں اس کے لیے بتائی information کے مطابق میں income چونکہ اس کی 7 آرہی تو میں 7 x لکھ دوں گا اسی طرح sn کی expenses آ رہے تو میں difference لوں گا یعنی فرق لوں گا 7 x میں سے 5 x کو نکال کر 20,000 کے برابر لکھوں گا چونکہ یہ formula ہوتا ہے کہ income میں سے expenses نکال دیے جائیں تو saving آتی جیسے عمدنی میں خرچ نکال دیں تو آپ جب کی بچہ تو یہ وہ آجاتی ہے اس طرح سے 2x برابر ہو جائے گا 20,000 کے اور x برابر ہو جائے 10,000 کے اور آپ اگر دوبارہ اس قیمت کو درج کریں income میں چونکہ income میں نے کہا 7x تو یہ کتنی بن جائے 70,000 بن جائے اسی طرح جو ان کے expenses 5x تھے وہ کتنے بن جائیں 50,000 اسی طرح سے آپ بلال کے اوپر بھی اپلائے کریں اسی طرح سے آپ بلال کے expenses اور اس کے income وہ find out کر لیں گے تو آپ نے دیکھا کس طرح سے ہم دیلی لائف میں یعنی ریشو کو اپنی دیلی لائف میں apply کر رہے ہیں income اور expenses کے cases میں